بچپن میں علادن دیکھنے کے بعد ہم سبی کا ایک ڈریم تھا کہ ہمارے پاس بھی ایسا ایک جادوی چراغ ہو جس میں سجن بہار آئے اور ہمارے اچھا پوری کرے پر یہ صرف کہانیوں میں سننے میں مزہدار لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ علادن کا چراغ آج بھی کہیں پر موجود ہے اور علادن کی سٹوری بھی ایک ریال سٹوری پر بیزڈ ہے تو پوری کہانی جاننے کے لئے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا پہلے میں آپ کو علادن کے سٹوری کا ریکیاب دے دیتا ہوں یہ کہانی آج سے تین سو سال پہلے لوگوں کے سامنے آئی اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کہانی کو آج سے تین سو سال پہلے لکھا گیا تھا پر وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کہانی پر یقین نہیں کرتے ہیں پر وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے سچ مانتے ہیں علادن بغداد میں رہتا تھا جو کی عراق کے پاس ہے اور وہ بہتی فرتیلہ اور تیز دماغ کا تھا پر ایک دن اسے ایک جادوگر ایک چراغ لانے کو کہتا ہے جس کے بدلے وہ علادن کو کچھ پیسے دے گا اب پیسوں کی بات سن کر علادن وہ چراغ لانے کو تیار ہو جاتا ہے اور وہ چراغ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے پر وہ جادوگر بھی شانہ رہتا ہے کیونکہ وہ علادن کو اس چراغ کی شکتی کے بارے میں نہیں بتاتا ہے اب اس چراغ کو حاصل کرنے میں علادن کو بہت ساری کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی بیچ اسے وہاں ایک انگوٹی بھی ملتی ہے اور وہ اس انگوٹی کو پہن کر اپنے سپر پر نکل پڑتا ہے اور کافی سنگرش کرنے کے بعد اسے وہ چراغ مل جاتا ہے اور پھر علادن جادوگر کو وہ چراغ دے دیتا ہے پر اب ہوتا یوں ہے کہ علادن گلتی سے اپنے ہاتھ میں پہنے انگوٹی کو گھز دیتا ہے تو تب ہی اس میں سے ایک جن بہار آ جاتا ہے اور یہ جن اس چراغ والے جن سے زیادہ سمجدار ہوتا ہے پر اس میں طاقت تھوڑی کم ہوتی ہے اب باہر نکلتے ہوئے وہ جن علادن سے کہتا ہے کیا حکوم ہے میرے آقا علادن اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے پر وہ جن علادن کو اپنی شکتیوں کے بارے میں اور چراغ والے جن کے شکتیوں کے بارے میں بتاتا ہے جسے جاننے کے بعد علادن کی یہ اچھا ہوتی ہے کہ اسے وہ چراغ چاہیے تو پھر اب انگوٹی والا جن اپنے دماغ کے مدد سے علادن کو وہ چراغ لاکے دے دیتا ہے مگر ایک شرط پر اور وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ علادن اسے آزاد کر دے گا اور پھر چراغ پانے کے بعد علادن ٹھیک ویسا ہی کرتا ہے وہ اس انگوٹی والے جن کو آزاد کر دیتا ہے اب علادن اپنے دماغ سے اور اس چراغ والے جن کے طاقت سے وہ پورے بغداد میں سب سے طاقتور اور امیر بن جاتا ہے اور وہ وہاں کی سہزادی جاسمن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنا پورا جیون لوگوں کی مدد کرنے میں بیتا دیتا ہے اور وہ اپنے جن کو اپنے بھائی جیسا رکھتا ہے پر جب علادن کی موت کا آخری وقت آتا ہے تب وہ اپنے جن سے ایک آخری اچھا مانگتا ہے علادن اپنے جن سے کہتا ہے کہ اے میرے جن جاؤ کسی ایسی جگہ دفن ہو جاؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ پا سکے اور جو بھی تمہیں پانی کی تلاش میں آئے تو اس کی وہی پر موت ہو جائے تاکہ تمہارے شکتی سے کوئی دنیا میں راز نہ کر سکے ابھی وہ جن سینٹرل ایشیا کی تیان شان ماؤنٹین میں جا کے بس جاتا ہے جو کی چائنہ میں ہے اور وہ وہاں آج بھی دفنے اور اس پہاڑ کو way to heaven بھی کہا جاتا ہے یعنی کی جنت کا راستہ اب یہ ایک میت ہے یا پھر سچ یہ تو ابھی تک ایک مشٹری بن کر بیٹا ہوا ہے آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے رہے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس ویڈیو سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل ای آئیو مشٹری کو سبسکرائب کریں اور بلائکن دبائیں میں ابھی سہانی اور آپ دیکھ رہے تھے ای آئیو مشٹری